اسلام علیکم جی خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں جی لیکن اب کہیں گے کہ بابا اڑھانا منعوس شکل ہے صبح صبح بری خبر لے گیا آجاتا ہے لیکن کیا کریں اور وہ خبریں یہ ہیں سی پیک کے حوالے سے اور سی پیک کے اوپر آپ جو ہے وہ اپ ڈیٹس کا انجزار کرتے ہیں خاک سار کے اپ ڈیٹس کا انجزار کرتے ہیں اور وہ اپ ڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ چونکہ اور کوئی نہیں بتاتا سامین اقرام میں آپ کو بتاتا ہوں وہ خبر جو آپ کو وہ نہیں بتائے گا کوئی بھی کرپ ٹپیٹ یا وہ میں آپ کو بتاتا نہیں بھائی گا ہم نے یہ بات کہی تھی آج سے کوئی چار ماہ پہلے کہ یہ سی فیک بند کرنے کے ٹارگٹ پہ ہیں اور یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے کہا کہ آپ کو ایک اور اس کے ایک اور اس کے حوالے سے گواہی آگئی ہے تو وہ گواہی بھی آپ کے گوشت گزار کر دی جائے دوزار سترہ کے اندر چائنہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو سوس بورڈر ہے جہاں سے پاکستان اور چائنہ جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ ہیں شنجیان اور گلگل پلتستان شنجیان چائنہ کا صوبہ اور گلگل پلتستان پاکستان کا صوبہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کے اندر آئندہ ٹریفک بارہ مہینے چلا کرے گی ٹھیک ہے اور پھر ہم نے دوزار اٹھارہ کے اندر یہ دیکھا بھی دوزار سترہ اٹھارہ کے اندر جو سردی آئیں تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ آخری دفعہ ہے اور اس کے بعد اب یہ بارہ مہینے چلا کرے گی پھر انیس کے اندر یہ ہوا بھی اب بیس کے اندر جو ہے سردیوں میں وہ جو بورڈر جو کہ نورملی بند ہو جایا کرتا تھا وہ اور دوزار اٹھارہ انیس میں بند پاشلی ہوا تھا بلکہ انیس میں بالکل بھی بند نہیں کیا تھا انہوں نے وہ بورڈر اس دفعہ بند ہو گیا ہے پاکستان اور چائنہ کے درمیان موسم کی شدت کا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس شدید وہاں پہ موسم تو ہر سال اتنی ہوتا ہے چائنہ دس دس دن کے دو اسکوری جو سردیاں اب تک ہیں اس دران دس دس دن کے لیے دو دفعہ کھولا گیا ہے اور چار ٹرک جو ہیں اس دوران جو چائنہ سے آئے ہیں وہ پاکستان میں تھنس گئے ہیں واپس نہیں جا پا رہے کیونکہ ہمارے قوانین اور ہماری رکاوتیں ان کی راہ میں حائل ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس لیول پہ کس لیول پہ چلے گئے ہیں تعلقات ٹھیک ہے آہ سردی کی وجہ سے ٹریفک بند ہے اور سردی کی وجہ سے ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے ادھر سے آہ جو ہے وہ جو پچھلے سال کھولی رکھی تھی چائنیز نے اس دفعہ انہوں نے کھولی نہیں رکھی ہماری طرف سے ان کو بیشتر اس دوران بیشتر ریمائنڈر بھیجے گئے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاٹ میل پہ رابطہ ہے سی پیکار سی پکت وہ سارے وہ جو ہاٹ میل پہ رابطہ تھا ان سے ریکویسٹ جب کی گئی تو بقول ہمارے ذرائع کے کہ جب انہوں نے نہیں کھولنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو شنجیان صوبے کا مسئلہ ہے کیونکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بارڈر کی اوپننگ یا کلوزنگ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ گلگت بلتستان اور شنجیان صوبائی حکومتوں کے درمیان سائن ہوا ہوا ہے وہ چائنہ اور پاکستان کی حکومت کے درمیان سائن نہیں ہوا اور شنجیان کو ویسے بھی وہ نیم خود مختار علاقہ کہتے ہیں وہ اپنا حصہ نہیں کہتے اور کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ محوظتوں صاحب نے اس کے اوپر قبضہ جمعایا تھا یہ چائنہ کا حصہ نہیں تھا جب چائنہ میں ریولوشن آیا ہے نا تو یہ چائنہ اس وقت مین لائن چائنہ کا حصہ نہیں تھا یہ اس سے آزاد ریاست تھی اور وہ اب بھی اس کا فور آہ سم نفیریس پرپسز اس کا ایک آہ نام نہاد انڈیپینڈنٹ رکھتے ہیں تو جس طرح ہم نے گلگت بلتستان کا ایک نام نہاد سیمی انڈیپینڈنٹ الگ رکھا ہوا اسٹیٹس اسی طرح ان کا شنجیان کا چائنہ نے اس کے اوپر فوجیں بھیج کے قبضہ کیا تھا عبادی کام تھی مضامت کیا ہونی تھی ٹھیک ہے وہاں کے جو مسلمان جتنی بھی عبادی تھی وہ بھی انہوں نے کہا چلے ہم تک کون سا کبھی اسلام آباد سے یا ڈلی سے کوئی اچھی خبر پہنچی ہے تو انہوں نے بھی قبول کر لیا یا چائنیز نے مار مور دی یہ ہوں گے جس طرح ہیڈراباد دکن میں جو نہ گڑ منادر کے اندر قتل عام کر کے یا جبوں کے اندر قتل عام کر کے انہوں نے کہا یہ بھی مرا ہوگا اس طرح وہاں پہ بھی ہوا ہوگا لیکن تاریخ کی کوئی ایسی کتاب میری نظر جی ایسی میری نظر سے گزری نہیں ہے کہ جس میں میں شنجیان کے بارے میں یہ رائے قائم کروں ویسے میں ازیوم کروں تو وہ اس کا اب یہ دو نیم خودمختار لوگ آداروں کا آپس میں معاہدہ ہے تو ہمیں توتہ ہوا جو آپ ملا ہے ہی ہمیں توتہ ہوا جو آپ ملا ہے جی بیجنگ سے کہ جناب وہ تو دو صوبائی قومتوں کا معاملہ ہے آپ ان سے اپنی صوبائی قومت سے کہیں وہ ہماری وہ نیم خودمتار قومت جو ہے اس سے رابطہ کرے اور ہمارا وفاق کا اس سے کچھ نہیں لینا دینا حالانکہ کھلوانے کے اندر لی جنگ پنگ صاحب جو تھے وہ جب یہ ڈال رہے تھے نواز شریف کو گلے لگا رہے تھے بیلی بیلی بنے ہوئے تھے کہ جناب آؤ یہ کام کر دیں لیکن جب وہ ان کا نہیں موڑ تو انہوں نے اس کو نہ کرنے والی باتیں ہیں نا نہ کھولنے والی باتیں ہیں نا تو چائنہ اتنا اگرازی ہے ہم سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنہ اتنا اگر نراز ہے چائنہ اتنا اگرازی ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا یہ ریکویسٹ ہمیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ ریکویسٹ ہمیں کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی پھر میں دوسرا ایک ویلہ کروں گا اس کے اندر آپ کے عرض کروں گا کیونکہ جو چائنہ اپنا کیا نامیں کا ترکی بھائی جن جو ہے ترکی بھائی جن کہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹریڈ جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ جو ہے اسے پاکستان کے رستے ایران پاکستان اور چائنہ ہے یہ اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہمیں ذرا پتہ کر کے دیں گے یہ بارہ منہیں کھلی ہے اور کھلی ہے تھے ذرا سڑا ہاں ایک کار وہاں تے گزار ہو جائے تھے ہمارے ڈرائیوروں کو پتہ چاہ جائے تو ہم نے اس سلسلہ رہا تھا کہ انہوں نے سکاہ گھنٹ ہے تو یوں یہ جو بند کرنے کے مشن پہ آیا ہوئے ہیں نا یہ موئی جیوسف اینڈ کمپنی جن جو کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کی تو کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہونی چاہیے امامہ اب ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی تھی جو وہ نائنٹیز کی بات تھی جب ہم کہتے تھے سینٹرل ایشیا تک تو نہیں جانے دیا نا ہمیں کس نے نہیں جانے دیا یہ میں آپ کو اگلے بھی لاغ میں بتاؤں گا نہیں جانے دیا گیا ہے نا ہمیں سینٹرل ایشیا تک افغانستان میں آگ لگا دی گئی ٹھیک ہے اور ادھر سے جو تھا وہ اب جو ہے وہ اس را اب ہمیں چائنہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ ہمارے انٹر ہو کے نا اس راستے شنکیاں گے راستے سے تو ادھر سے جا سکتے ہیں سینٹرل ایشیا یعنی یار افغانستان میں تورخن سے آٹھ گھنٹے کا روڈ کا ٹریول ہے اگر روڈ ٹھیک ہو تو چلیں آپ بارہ گھنٹے کا کر لیں آپ بارہ گھنٹے کے بعد حیرتان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے تاجکستان کے بارڈر کے اوپر وہ کروارے ہوتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں انٹری تو یہاں سے تو آپ شروع ہو جائیں نا بارہ گھنٹے میں تو آپ لواری ٹاپ نہیں ٹاپتے ٹھیک ہے نا اور گلگت نہیں پہنچتے آپ بارہ گھنٹے کے اندر اور بارہ گھنٹے کے بعد پھر آگے کا سفر ٹھیک ہے سوستہ کا تو چھوڑیں ساری وہ نون پریکٹیکل روٹ ہے یہ جو چائنہ کو جانی ہے شنکیان پروینس کو ٹرافک جو ہے وہ ترکی بہادر ہیں تو درمیان میں ہیں ایران اور پاکستان تو پاکستان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ذرا پتہ کرنا ہے پرلی سائیڈ تو پرلی سائیڈ آنے سے ہمیں جواب ہو گئے اور یعنی کہ سی پیک کو رول بیک کرنے کا ایک اور مرحلہ تیہ ہو گیا کہ جو پہلے وہ کہتے تھے ہم چوبیس مہینے آہ بارہ مہینے آہ اور چوبیس گھنٹے کھولے رکھیں گے اب انہوں نے کہا دیا کہ نہیں پیانا سردی بڑی یہ ہے پھر پھر گل کہاں گے جو تو یہ ایک بری خبر ہے سی پیک کو رول بیک کرنے کا مرحلہ وال عمل چاری ہے اور ہم اس کی نشاندہ ہی کرتے رہتے ہیں ان بدنیتوں کی اس بدنیتی کے اوپر سچ ان کے موں سے نکل گیا تھا کہ سی پیک کو فریز کر لیا جائے دو سال انہوں نے فریز ہی رکھا نا اب اس کے اوپر بیانات دینے شروع کیا اور ایک کنٹروورشل شخص جناب جنرل ریٹائر آسم باجوا کو اس کو ہیڈ لگا دیا اور سی پیک اتھارٹی جو تھی آہ اس کو بنانے کی کوشش کی یہ تمام کنٹروورشیز جو ہیں یہ آپ پاکستان کے اوپر تو مسلط کر لیں گے جس طرح ستر سال سے آپ مسلط کرتے آ رہے ہیں اگلی پارٹی نہیں مانتی کیا کریں آپ اس کو ٹھیک ہے تو ہوگا کیا نتیجے کے اندر دو چار جی اف تھنڈر تو ہمیں مل جائیں گے چائنہ کے ساتھ تعلقات کے اندر ٹھیک آہ جس کے ذریعے ہم فاتہ میں یا پھر وزیرستان کے اندر بمباری کر سکیں آہ لیکن یہ ہے کہ جو آپ کی اور میری اور عوام الناس کی بہتری کے لیے کوئی چیز ہو سکتی تھی کوئی اکانومی ہو سکتی تھی کوئی روزگار انڈسٹری ریپلیسمنٹ کی یا ڈسپلیسمنٹ کی ان چیزے میں ہو سکتا تھا اس کے امکانات جو ہیں وہ دور اذکار ہیں بلکہ دن بہ دن دور ہوتے جا رہے ہیں ایک اپ ڈیٹ تھا میں نے کہا آپ کی خدمت میں ایرز کر دیا جائے آپ ہمیں فیڈبیک دینا چاہئے تو نیچے ہمارا ایمیل ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے ہمارے دو عدد پی پال اور جائز کیش کے اکاؤنٹس بھی ہیں اللہ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق اتا کریں